رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو کمرہ جماعت کے حصول کی دھرائی کر لیتی ہیں آپ کی دیکھتی آنکھیں ہونی چاہیے سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ اس کا مطلب ہے سکول وقت پہ پہنچنا اور ساتھ کی بات بہت سے سننا ہاتھ کھڑا کرنا جب جواب دینا اور خاموشی سے انتظار کرنا چیخنا چلانا نہیں بلکہ نرمی اور آجسی سے بات کرنا تو ہم کر رہے ہیں وربز وربز کو فیل کہتے ہیں ایسا لفظ جس سے عمل ظاہر ہو مثلا کوبنا سونا کھانا اور وہ لفظ جو فائل کو عبارت سے جوڑتا ہے ان کو ہیلپنگ وربز بھی کہتے ہیں جیسے am is اور are i am a boy i am a girl you are a boy تو اس کا مطلب ہے ہوتا ہے اور he she اور it کے ساتھ جو ہے وہ is استعمال ہوتا ہے he she اور it کے ساتھ اسی طرح am کا مطلب ہوں ہوتا ہے یہ آئی کے ساتھ میں ایک لڑکا ہوں آئی ایم آ boy میں ایک لڑکی ہوں آئی ایم آ girl میں ایک student ہوں آئی ایم آ student تو آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم آتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہوں تو پھر are use کرتے ہیں جیسے we ہم you تم اور they وہ سب لوگ تو we you اور they کے ساتھ جو ہے وہ are استعمال ہوتا ہے اگر ہم اس کو summarize کریں تو i کے ساتھ am he she it کے ساتھ is اور you we اور they کے ساتھ are اب یہ ہے he dash intelligent تو intelligent کا مطلب ہوتا ہے اکلمند ذہین وہ ہی وہ لڑکا ذہین ہشیار یا اکلمند آر ہیں is ہے اور ایم ہوں اگر ہم دیکھیں تو he is intelligent وہ اکلمند ہے تو آپ دیکھیں کہ اکل اللہ تعالی کی ایک خاص نعمت ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلنا اور کشتی کا دریاء میں چلنا لوگوں کو فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے اٹھایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواوں کی گردش سے اور بادر سے یہ ساری نشانیاں ہیں کن کے لیے اکلمندوں کے لیے تاکہ ہم ان نشانیوں پر گور کریں اور اللہ کو پہچانے تو he dash intelligent تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا ویڈیو کو روکیں اور اپنی اکل کو اللہ کو پہچاننے میں بھی استعمال کریں اور یہ ساری باتیں قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کریں he is intelligent آئے گا صحیح اس کا جواب شاباش اب اگلا ہے فلندہ بلینگس she dash a doctor am r اس کی جگہ کیا استعمال ہوگا آپ کو پتا ہے کہ doctor ایک بڑا لکھا professional ہوتا ہے جو کہ بیماری میں مریضوں کا علاج کرتا ہے تو ہمیں جب بیمار ہوں تو ہمیں professional doctor کے پاس جانا چاہیے عطائیوں اور نیم حکیم کے پاس نہیں جانا چاہیے اور خامخواہ drip نہیں لگوانی چاہیے drip میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی دو گلاس پانی میں دو چمہ چینی گھول کے پی لیں اور اگر کبھی injection لگوانا پڑے تو جو disposable string ہوتی ہے جس کو آپ کے سامنے کھولا گیا ہو صرف اسی سے injection لگوائیں تو she وہ لڑکی ایک ڈاکٹر ہوں ہے اور ہے تو اس کا صحیح آئے گا she is a doctor وہ لڑکی ایک ڈاکٹر ہے female ڈاکٹر ہے تو she dash a doctor تو اب آپ سوچ کے بتائیں کہ یہاں پہ am آئے گا r آئے گا یا is آئے گا یہاں پہ ویڈیو کو روکیں دوبارہ سے جملے کو اور سے پڑھیں اور سوچیں ابھی ہم کیا سیکھ کر رہے ہیں she is a doctor شاباش کیونکہ she he اور it کے ساتھ is لگتا ہے you dash a pilot آپ کو پتہ ہے کہ pilot جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہوا باز ہوتا ہے ہوا ایجاز جلاتا ہے you تم pilot کو ارگو میں بھی pilot کہتے ہیں a is and are تو you are a pilot تم ایک pilot ہو اور یہاں پہ دیکھیں you dash a pilot تو dash ہی جگہ کیا آئے گا شاباش ابھی ہم کیا سیکھ کر آئے ہیں یہاں پہ ویڈیو روکیں اور سوچیں کہ you dash a pilot میں کیا آئے گا شاباش you are a pilot تم ایک pilot ہو تو پیارے بچو اپنی جو ہے وہ اکل کا استعمال کریں اللہ کو پہچاننے میں اللہ کی کتاب پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں امید ہے آپ کو سب اپساند آئے ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی